دوستو ایک بار پھر کچھ ایسا ہوا ہے جس نے گودی میڈیا کو کٹ گھرے میں راکے کھڑا کر دیا ہے کئی ساری سوشل میڈیا پر گودی میڈیا سے پوچھے جا رہا ہے اور وشہ جو ہے وہ وہی ہے کہ ایک بار پھر سے سولہ سال کے بعد پندرہ سال جیل میں رہنے کے بعد چار لوگوں کو آتنکواد کے آروب سے بری کیا گیا ہے اور ان کو بائیدت بری کر کے رہا کر دیا ہے جن کو نشلی عدالت نے دوشی مان لیا تھا گودی میڈیا نے ان کو کخیات آتنگوادی لکھا تھا یہ چاروں مسلم سمدائی سے آنے والے نوجوان تھے جب بھسے تھے آج ان کا ایک بہت بڑا حصہ جوانی کا پرباد ہو چکا ہے راکر علی تیاغی نے لکھا ہے اس ٹویٹ کو کیا ہے ساتھ میں تصویریں لگائیں ہیں آجستان ہائی کورٹ نے پندرہ ورش سے جیل میں بن جائپور سیریل بلاسٹ کے آر او پی سیف سلمان سرور سیف الرحمان کو کیا بری ان کے خلاف ثبوت نہ ہونے کے بعد بھی دسمبر دوہزار انیس میں نشلی عدالت نے فارسی کی سزا سنائی تھی ہائی کورٹ نے پولس عدیقاریوں اور ایٹی ایس کرمیوں کے خلاف بھی جاج کا عدیج دیا ہے آپ کچھ سوچئے ہائی کورٹ نے کتنی سختی سے ان پولس عدیقاری جنہوں نے ان کو پکڑا تھا اور ایٹی ایس کے جو انٹی ایرس کورٹ کے جو عدیقاری تھے ان کے خلاف بھی جاج کا عدیج دیا ہے کیسے بے قصوروں کو آپ نے کیسے پکڑ دیا پندرہ سال جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد نشلی عدالت نے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ثبوت ہے نہیں اس کے بعد بھی کنوٹ کر دیا گیا نشلی عدالت جو تھی اس نے پولس کی چارڈ شیٹ کی حساب سے ان کو آر او پی سے دوشی مانا سدا سنائی سدا ہے سدا سیدھے کیا سنائی تھی آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان کے فاسی کی ساتھ سنائی تھی اور اس کے بعد اب ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بے قصور ہیں ان کو پر کوئی کیس صد نہیں ہوتا ہے یہ تصویریں ہیں لکھا تھا گودی میڈیا کے ویجولز تھے فاسی محمد سیف فاسی کپھندہ ٹنگہ دکھایا تھا یہ گودی میڈیا نے دکھایا تھا فاسی سلمان فاسی سیف الرحمان فاسی سرورازمی ان تمام لوگوں کو اور یہ گودی میڈیا کا ایک سکرین چھوٹ ہے جائپور کے گناہگار دوشی قرار محمد سیف سرورازمی سلمان ان کی اوپر آروپ ہے چھوٹی چوپڑ پر بم رکھا سانگہ نیری گیٹ پر ہنومان مندر کے باہر بم رکھا چاند پول ہنومان مندر کے پاس بم رکھا مانک چوک کے کونے میں بم رکھا یہ دوش صد کر دیے گئے تھے اور اب ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ لوگ ان پہ دوش کہیں سے کہیں تک صد نہیں ہوتے ہیں آج گودی میڈیا کہاں مر گیا ہے سوال یہ لوگ پوچھ رہے ہیں گودی میڈیا کی کیوں ڈیبیٹس میں آج یہ سوال پر چلچا نہیں ہو رہی ہے کہ کتنے بے قصور مسلم یواؤں کی زندگی برواد کر کے پندرہ سال بیس سال بائیس سال کے بعد ان کو بائیل بری کیا جا رہا ہے ان کے جو جیل میں بتائے ہوئے تکلیف دے دن ہیں ان کو کون واپس لوٹ آئے گا یہ بڑا سوال ہے یہاں تک کہ ابھی پچھلے سال ایک سال پہلے امروزادہ نے یہ لکھا تھا جب ان کی اوپر کوئی فیصلے نہیں آئے تھے کہ جائپور بوم بلاس دوہزار آٹھ تیہتر لوگوں کو مارنے والے آتنگ کی چودہ سال بعد بھی زندہ کئی پکڑے نہیں گئے بارہ منٹ میں پھٹے تھے آٹھ بم یہ میڈیا کی ریپورٹنگ تھی سیدھے طور کی اوپر ان کو آتنگ کی ڈیکلر کیا ہوا تھا انہیں اس لئے عدالت نے بھی فیصلہ اپنا سلا دیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ آتنگوادی ہیں آتنگ کی ہیں گودی میڈیا ان کی گرفتاری سے لے کے چودہ پندرہ سال تک کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو آتنگوادی لکھنے کے اندر اور امروزادہ نے آگے لکھا اس وقت نردوش اور معصوموں کی حتیہ کے دوشی محمد سیف ارف کریون سرور آزمی سیفور رحمان اور محمد سلمان جیل میں بند ہیں ان ابھی اکتوں کی لیو ٹو اپیل اور راج سرکار کے ڈیتھ ریفرنس پر پچھلے دو سال سے کوٹ میں سنوائی لمبت چل رہی ہے کرونا کال میں اس کیس کی سنوائی نہیں ہو پائی تھی یہی نئی بم بلاس منامزہ تین آتنگ کی یہی نام خالے چودہ سال بعد بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں جن کو کوٹ نے بازد بری کیا ہے وہ جیل میں بند تھے اور یہ میڈیا کی کوشش تھی کہ ان کو جلدی سے سولی پہ ٹانگ آ جائے اور آج جب سپریم کورٹ ان کو بری کرتا ہے سیدھے طور کی اوپر کہتا ہے کہ آپ کوئی جو ثبوت ہیں وہ لانی پا رہا ہے ان کے خلاف یہ دوشی ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے نیوز ایٹین نے لکھا تھا جب یہ لوگ اپنی اپیل کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے کہ سپریم کورٹ کی شرن میں پہنچے موت کی سزا پائے جائپور سیریل بلاس کے دو دوشی فاسی رکوانے کی لگائی گوہار یہی لوگ تھے میڈیا لکھ رہا تھا ان کے بارے میں کہ دیکھئے یہ دوشی یہ آتنگ کی اب سپریم کورٹ کی شرن میں پہنچ گیا ہے نردوشوں کے انہوں نے بم ویسفورٹ کر کے ہتیا کر دی تھی اور اب سپریم کورٹ سے جب وہ بری ہوتے ہیں ان کے اوپر آتنگ بات کے جو آروپ ہیں وہ صد نہیں ہوتے ہیں نشتی عدالت معاف کیجے گا ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ سے جب وہ بری ہوتے ہیں نشتی عدالت جو ہے وہ ان کو دوشی ثابت کر چکی تھی لکھ چکی تھی اس کے بعد بھی جہاں جہاں میں نے سپریم کورٹ کہا وہاں وہاں ہائی کورٹ سمجھئے گا وہ غلطی سے کہا ہے ہائی کورٹ نے راجستان کے صاف کہہ دیا کہ یہ دوشی نہیں ہے یہ آتنگ کی نہیں ہے اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہاں ہیں ڈیبیٹس کہاں ہیں میڈیا ہاؤزز کی ہیڈ لائنز کہاں ہیں وہ ہیڈ لائنز جب لکھا تھا ان لوگوں کے بارے میں یا ایسے کئی لوگوں کے بارے میں ایسے مسلم یوہاں کے بارے میں کہ بھائی دیکھئے آتنگ کی پکڑے گئے وہ ہزبال ہزبال جو بھی کہتے ہیں ہزبال مجاہدین کے ہینڈلرز پکڑے گئے آئیس آئی کے انفارمرز پکڑے گئے دیش ویرودی لوگ دیش ویرودی کام کرتے پکڑے گئے جب ان کے خلاف عدالت میں ثبوت نہیں مل پاتے ہیں عدالت میں ثبوت پولیس اور ایٹی ایس نہیں دے پاتی ہے اور یہ بے قصور ثابت ہو کے رہا ہوتے ہیں بری ہوتے ہیں پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال جیل میں کٹنے کے بعد تو گودی میڈیا اس پر چرچہ کیوں نہیں کرتا کہ ایسے ایجنسیز نے ان کو پسا دیا تھا اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بے قصور مسلم نوجوانوں کو پکڑ کے آتنگباد کے عروب میں اندر کر دیا ہائی کوٹ نے پھر پتکار لگائی اور ان کے خلاف عجاج کیا دیش دیا کہ یہ کور ادھیکار ہیں جنہوں نے ان بے قصوروں کو پکڑا تو یہ ساری چیزیں پھر چرچہ کا وشہ کیوں نہیں بنتی ہیں گودی میڈیا کونسا پرپگنڈا چلا رہا ہے کونسا ایجنڈا چلا رہا ہے یہ ساف بے نکاب ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک انٹرویو کیا تھا منیش بھلہ اور منیشہ بھلہ نے کہ ایک آتنگ کے آروپی آروپ میں جو ویکتی نے بہت لنبا سمائے جیل میں گزارا اور اس کے بعد وہ بائزت بری ہوا آتنگواد کے آروپیوں کو عدالتیں بائزت بری کر دیتی ہیں لیکن سماج اور میڈیا نہیں آگے لکھا تھا کہ اس سولہ مسلم یواؤں کی کہانی ہے جس کے نام دیا ہے بائزت بری نام بھی کتاب چپی اس کتاب کے لکھا پترکار منیشہ بھلہ اور ڈاکٹر علیم اللہ خان ہیں نیورز لانڈری سمباد عطا برسن کمار نے منیشہ بھلہ اور ڈاکٹر خان سے ان کی کتاب کو لے کر بات چیت کی بھارت میں لمبا سمجھ سے اس طرح کی خبریں آتی رہیں ابھی حالی میں کشمیر کے رہنے والے بشیر احمد گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد بری ہوئے انہیں گجرات کی رائدانی احمد آباد میں سال دوہدار دس کے آتنگوادی نروضی دستے نے گرفتار کیا تھا گیارہ سال جیل میں سڑا دیا بشیر احمد ایک انجیو کے ورکشاپ میں شامل ہونے گئے تھے لیکن انہیں وز فوٹک رکھنے اور آتنگوادی گتویدیوں کی یوجنہ بنانے کا عارف لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا گیارہ سال بعد بشر کو عدالت نے بازد بری کر دیا ایسے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں میں بے قصور ہوں تو میرا گزرا وقت بھی لوٹا دو کون لوٹا آئے گا ان کو کون دے گا انہیں کمپنسیشن کون ان کے جس دور میں جب تک یہ جیل میں رہے دس سال گیارہ سال سولہ سال بائیس سال بیس سال جو ان کے پریواروں نے اپمان ساہ آتنگ کا ٹیگ لے کے زندہ رہے میں جانے کتنوں کے گھر کے حالات خراب ہو گئے نوکریاں چلے گئیں بروادی ہو گئی ان کی زندگی کون واپس لوٹا آئے گا جو لوگ چلے گئے دنیا سے ان کو کون واپس دے گا کمپنسیشن کس لیول پر ہوگا کون دے گا واپس یہ سوال کیا میڈیا کو گودی میڈیا کو خاص طور پر چرچہ میں نہیں لانا چاہیے جو بڑے بڑے شوز چلاتے ہیں جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں ایک وائر نے لکھا تھا آتنگوات کے آروپ میں جیل میں بتائے سولہ سال اب عدالت نے نردوش قرار دیا یہ چیزیں ہم نرند تر چرچہ میں لاتے ہیں ہر بار جب ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے جیسا اب یہ جائپور بوم بلاسٹ کھایا سولہ سال کے بعد لوگ بری ہوتے ہیں جن پر میڈیا لگا ہوا تھا فاسی پر ٹنگوانے کے لیے بار بار لکھ رہا تھا نشلی عدالت نے فیصلہ بھی سنا دیا تھا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کس آدار پر فیصلہ سنا دیا نیشے یہ بڑا سوال بنتا ہے اور وہیں دوسری طرف آج تک نے لکھا تھا ایم پی آئی ایس آئی کی جاسوسی ریکٹ نے بی جے پی آئی ٹی سیل کا صدق سے دروس اقصر نام تھا سنا ہے کہ اس کو زمانت دے دی ہے ہائی کورٹ میں تو مدد پردیش کی بی جے پی سرکار اپیل میں بھی نہیں گئی ہے اس کی زمانت کے خلاف تو یہ ساری چیزیں سنا ہے میں نے آپ اس کو کھوس چیک بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگ بی جے پی کے کارکرتا پددی کاری پکڑے گا ہیں ایک سر پنچ پکڑا گیا جس نے بدان صاحبہ چناؤ بھی لڑا تھا بی پرنٹ نے لکھا تھا بہادپا کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے والا جمہو کشمیر کا پور سر پنچ این آئی دورہ آتنگ کی لینک کے لیے رفتار کیا گیا اس کا نام تو تاریخ احمد میر ان لوگوں پر کوئی چرچہ نہیں ہوگی یہ بڑا سوال ہے سوالوں کے جواب آپ خود ڈھونڈیے لیکن کیا یہ ساری چیزیں سماج کو جوڑیں گی یا توڑیں گی اس کا جواب اپنے پاس تلاش ضرور کی جائے گا اور گودی میڈیا کے جو لوگ دیکھیں ان سوال ضرور پوچھئے گا جائپور بام بلاسٹ کے جن لوگوں کو آروپی سے دوشی مان لیا تھا جن کا آتنگوادی ہونا گودی میڈیا نے شہور سے ریپورٹ کیا آج ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے باعتد بری کر دیا ہے سولہ ساتھ ان کے کون لوٹ آئے گا یہ بڑا سوال ہے اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پورا گودی میڈیا کی ریپورٹنگ چل رہی ہوتی ہے ایسا لگتا جیسے یو دستر پر ریپورٹنگ ہوگی لیکن جب ان کو بری کیا جاتا ہے تو کوئی ریپورٹنگ نہیں ہوتی ہے ان کی اصور بتاتے ہوئے پورے دیج بھر میں چرچہ کا وشاہ بنا دیا جاتا ہے جب یہ چھوڑے جاتے ہیں تو کون ان پر چرچہ کرتا ہے یہ ہم بھی جانتا ہیں اور ان پر جب ریپورٹنگ ہوتی ہے تو ہندو مسلم ایکتہ کو تار تار کرنے والی ریپورٹنگ ہوتی ہے یہ اس کے بھی دوشی ہیں یہ گودی میڈیا کی ریپورٹنگ کرنے والے اس ویڈیا کو اس ویڈیو کو وچھا گروس میں شیئر کیجئے گا ساتھ میں لائیف ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے